ہماری زمین، ہمارا سولر سسٹم اور ہماری کائنات میں موجود ہر چیز کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہماری کائنات کی سب سے گرم چیز کون سی ہے اور کیا ٹیمپریچر کی بھی کوئی لیمٹ ہو سکتی ہے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اف ٹی وی دی سائنس بلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں کسی بھی انسان کی باڈی کا ٹیمپریچر 36.5 ڈگری سیلسیس سے 37.5 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جسے ہم نارمل باڈی ٹیمپریچر بھی کہتے ہیں لیکن اگر یہ 42 ڈگری سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم مر سکتے ہیں اگر ہم زمین پر سب سے زیادہ ریکارڈڈ ٹیمپریچر کی بات کریں تو یہ ریکارڈ کالیفورنیا میں موجود ڈیڈ ویلی کے پاس ہے 10 جولائی 1913 کو یہاں کا ٹیمپریچر 56.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چائے کا کپ 82 ڈگری سیلسیس تک گرم ہو سکتا ہے اور ایک گرم فوڈ کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس تک گرم ہو سکتا ہے اور ہمارے موبائل کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 125 ڈگری سیلسیس ہو سکتا ہے اگر ہم سولر سسٹم کے سب سے گرم پلینٹ وینس کی بات کریں تو اس کا ٹیمپریچر 462 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے ولکینوس سے نکلنے والا لاوہ 1200 ڈگری سیلسیس تک گرم ہو سکتا ہے اور یہ جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ ڈائمنڈ کو اگر 4027 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جائے تو وہ بھی پگل جائیں گے 2017 میں سائنس دانوں نے کیلت نائن بی نام کا ایگزو پلینٹ ڈھونڈا تھا جو ہماری زمین سے 620 لائٹ یڈ دور موجود ہے جو کیلت نائن نام کے ایک سٹار کو آربٹ کرتا ہے اور آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یہ اب تک ہماری کائنات کا سب سے زیادہ گرم پلینٹ ہے اور اس کی سطح کا ٹمپریچر 4600 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سورج کی تو اس کی سرفیس ایریا کا ٹمپریچر 5700 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے تو اگر بات کریں اس کے سینٹر کی تو اس کا ٹمپریچر 1.5 کروڑ ڈگری سیلسیس مانا جاتا ہے یہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں ریت کے کچھ پارٹیکلز کو اتنے ٹمپریچر میں گرم کروں تو آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو آپ اس کی گرمی سے جل جائیں گے اس ٹمپریچر کی وجہ سے ہمارے سورج کا میٹر سالڈ لیکوڈ یا گیس نہیں بلکہ پلازما ہوتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تھرمل نیوکلئر ایکسپلوجن کے دوران ایک پل ایسا بھی آتا ہے جب ٹمپریچر 10 کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے جو سورج کی کور کے ٹمپریچر سے کئی گناہ زیادہ ہے جب ایک نیوٹرون سٹار پیدا ہوتا ہے تو اس کی فارمیشن کے وقت اس کا ٹمپریچر 1000 کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہماری زمین سے 7500 لائٹیر دور سیجیٹیریس کانسٹیلیشن میں موجود ور 10 سٹار کی جو ہمارے سولر سسٹم سے 25 گناہ زیادہ بڑا ہے سائنس دانوں کے مطابق جب یہ سٹار ختم ہوگا تو ایک بہت بڑا سوپر نوو ایکسپلوجن ہوگا جس سے نکلنے والی گیما ریز برس 3000 کروڑ ڈگری سیلسیس تک گرم ہو سکتی ہے اور 7500 لائٹیر کی دوری سے بھی یہ ہماری زمین پر بہت اثر کر سکتی ہے سائنس دانوں کے مطابق اس کی وجہ سے ہماری اوزون لیڈ ختم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے زمین پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن سائنس دانوں کے مطابق آنے والے 10 لاکھ سالوں تک ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر اتنی دیر تک ہم زندہ بچتے ہیں تو تب تک ہم اتنے زیادہ ایڈوانس ضرور ہو جائیں گے کہ ہم کسی دوسرے پلینٹ پر شفٹ ہو سکتے ہیں جو ہم انسانوں کے رہنے کے قابل ہو اب بات کرتے ہیں ہماری کائنات میں آج تک کے ریکارڈ کیے جانے والے سب سے زیادہ ٹیمپریچر کی آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یہ ٹیمپریچر ہماری یونیورس میں ہی نہیں بلکہ ہماری زمین پر ہی موجود ہے دو ہزار بارہ میں سوزر لینڈ میں ایک سائنس دان نے لار ہیڈرون کالیڈر میں کوارٹ گلوکون پلازما کو بنانے کے لیے ٹیمپریچر کو پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا تھا یہ نہ صرف انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ریکارڈڈ ٹیمپریچر تھا بلکہ یونیورس میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر میں سے یہ ایک تھا سائنس دانوں کے مطابق ہماری کائنات کی فارمیشن کے ٹین ٹو دی بار مائنس 35 سیکنڈز بعد کا ٹیمپریچر 1.027 ڈگری سیلسیس تھا لیکن کیا ٹیمپریچر کی لیمٹ یہیں ختم ہوتی ہے اور کیا اس سے زیادہ ٹیمپریچر پاسیبل نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مائنس 273 ڈگری سیلسیس سے کم ٹیمپریچر ایگزیسٹ نہیں کرتا تو ایسے ہی ہوت ٹیمپریچر کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے سائنس دانوں کے مطابق ہماری کائنات کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر 1.41 into the 32 بار ڈگری سیلسیس یعنی 141 کے بعد اس میں ٹوٹل 30 زیروز آئیں گی اس کو پلانک ٹیمپریچر بھی کہا جاتا ہے اس کو 1899 میں میکس پلانک نے کیلکولیٹ کیا تھا ذرا سوچ یہ ان کے لیے اس کو کلکولیٹ کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوگا سائنس دانوں کے مطابق اس سے زیادہ کا ٹیمپریچر ہماری کائنات میں ایگزیسٹ نہیں کرتا اگر آپ نے کسی لیب میں اس سے زیادہ کا ٹیمپریچر اچیف کر لیا تو آپ اسے ٹیمپریچر کہیں گے ہی نہیں کیونکہ ٹیمپریچر کو بھی فیزکس کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے اور جو ٹیمپریچر فیزکس کے رولز کو فالو ہی نہیں کرے گا تو وہ ٹیمپریچر کیسے ہو سکتا ہے اور اسی لیے ٹیمپریچر کی ہائیسٹ لیمٹ بھی یہی ہے تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ